فادہ رہے کہ انہوں نے کہا تھا جب ان کی بارش کے دوران جب ان کی تقریر کے دوران بارش ہوئی تو انہوں نے کہا لوگ تو اپنے کرتوں کو ختم نبوت کی خاطر اپنے خون سے رنگین کیا کرتے تھے تم رحمت کے کتروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے آج تم بھی اس ٹھٹھرتی ٹھنڈ کے اندر ختم نبوت کو اور اس کے لیے اپنے اظہار کو اور اپنے عظم کو بیان کرنے کے لیے آئے ہو میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آج سے پہلے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کے بعد جب اس نے مسلمہ قضاب نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کافلے کو روانہ کیا بڑے بڑے مجاہد بڑے بڑے سپاہ سالار اس کافلے کا حصہ تھے خالد بن ولید بھی اس کافلے کا حصہ تھے اکرمہ بن ابی جہل اس کافلے کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے مسلمہ قضاب کے اکتالیس ہزار کے لشکر سے تکرا گئے تھے اور اپنے نبی کی حرمت پر اور ختم نبوت پر آج کو نہیں آنے دیا چھے سو سے زیادہ صحابہ اس میں شہید ہوئے لیکن آج افسوس کی بات ہے جہاں صحابہ نے اتنی قربانیاں دی تھی آج ہمارے اوپر ایسے جاہل حکمران آئے ہیں ایسا ہمارا وزیر قانون جاہل آیا ہے کہتے ہیں قادعانیت کوئی مسئلہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ زندیق ہیں یہ مرتد ہیں میں جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے حکم ابالہ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے دو رانہ سنا اللہ کو برطرف کیا جائے پھر وہ لوگ جنہوں نے قادعانیت کے جنہوں نے ہمارے اس آئین سے اس حلف کے لفظ کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو برطرف کر کے سزا دی جائے اور ان قادعانیوں کو قلیدی عودوں سے ہٹایا جائے اور تمام کے تمام کو ملکہ برطانیہ کے پاس بھیج دیا جائے اور اس پاکستان سے نکال دیا جائے کیا آپ ان مطالبات کے اوپر قرارداد کو منظور کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ساتھ دیجئے حکم ابالہ کو بتا دیجئے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے عود کے لفظ کو اور حلف کے لفظ کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے اور قادعانیوں کو اس ملک سے باہر پھینک دیا جائے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ملت قائد اہل حدیث نازم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث اتحاد کونسل کے نازم اعلیٰ اللہ ما ابتسام علیہی زہیر صاحب کو نارے تکبیر اپنے قائدہ ساتھ یہ کھڑے ہو کے جو نارے تکبیر جہرے جہرے خطرین موزنے اور پیار کھڑے ہو جاؤ نارے تکبیر نارے تکبیر موسیقی موسیقی نحمدہو ونسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِّ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی خالقِ کُلِ شَيْءٍ اور مَالِكِ کُلِ شَيْءٍ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا اور ان تمام جل اقول مخلوقات میں سے سب سے بھلند سب سے اونچا سب سے اعلیٰ سب سے ارفا مقام حضرتِ انسان کو عطا کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا حضراتِ قرآن بھی قدر انسان درجہ بدرجہ حیثیت بحیثیت ایک دوسرے سے جدا ہیں حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو علم والے ہیں ان کا مقام جوحالہ سے اونچا ہے جو نیکوکار ہیں شب زندہ دار ہیں تحجد گزار ہیں ان کا مقام بے عملوں سے بہت اونچا ہے صلحہ کا مقام آلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بہدانیت اور حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اپنی زبان سے دی ہے لیکن صلحہ ان شہیدوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے جن شہیدوں نے اللہ کی بہدانیت کی گواہی اپنے لہو کو گرا کے دی ہے شہیدوں کا مقام آلہ ہے لیکن شہادہ ان صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے وَاللَّذِي جَابِ الصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ میرا رب کہتا ہے کہ آقا بھی سچے ہیں اور ان کی دعوت پر لبیق کہنے والا عبو بکر بھی سچا ہے صدیقین کا مقام آلہ ہے لیکن صدیقین نبیوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو نبیوں کے قدم وحائے مبارکہ سے اٹھنے والے ذرات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم نے کلام کیا علماء سے کیا ہم نے کلام کیا شیوح الحدیث سے کیا ہم نے کلام کیا علماء تفسیر سے کلام کیا ہم نے کلام کیا صاحبِ تقویٰ صاحبِ علم صاحبِ فضل لوگوں سے کلام کیا اگر بات کو ہتابت کے پیرائے میں کیا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے ہم نے علم کو حاصل کیا علامہ شہید سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبدالمنان سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا سید نظیر سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہِ اسحاق سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہِ عبدالعزیز سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہِ ولی اللہ سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہِ عبدالرحیم سے حاصل کیا بات بڑھتی بڑھتی امام بہاری تک پہنچی انہوں نے علم کو حاصل کیا احمد ابن حنبل سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شافعی سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت مالک سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت نافع سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا لیکن جب حضرت رسول اللہ کی باری آئی آپ نے علم کو نہ کالی سے حاصل کیا نہ یونسی سے حاصل کیا نہ مکتب سے حاصل کیا نہ مدرسے سے حاصل کیا نہ علماء سے حاصل کیا نہ شیوک سے حاصل کیا آپ نے علم کو حاصل کیا علاقل شہین قدیر سے حاصل کیا وعدہ اولا شریک سے حاصل کیا ستار العیوب سے حاصل گیا غفار الزنوب سے حاصل گیا مدپر العمور سے حاصل گیا شدید العقاب سے حاصل گیا سریع العصاب سے حاصل گیا اللہ ملغیوب سے حاصل گیا اللہ وحدہ اللہ شریک سے حاصل گیا جس طرح میرے اللہ کا علم غلطی سے پاک ہے حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے حضراتِ گرامی قدر اس لیے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ روح زمین کا کوئی آدمی میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات اکرامی قدر انبیاء کی جماعتوں کے اندر سے بھی رسول اللہ کا مقامالہ ہے رسولوں کے اندر سے بھی اولادم رسولوں کا مقامالہ ہے لیکن جہاں پر کملی والے کی بات آتی ہے اللہ کی قسم ہے ساری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے پوری کائنات کا پلڑا ہلکا ہے کالی کملی والے کا پلڑا باری ہے حضرات اکرامی قدر آج ہم اس کی ختمیت کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں آج ہم اس کی اکملیت کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس کی تلاش کے اندر فلک صدیوں تلک پھرتا رہا پھرتا ہے فلک برسوں پھر ہاگ کے پردے سے انسان نکلتا ہے میں نے اس آقا کی بات کی ہے جس نے ذروں کو بکھیرا اور سہرا کر دیا اور کتروں کو سمیٹا اور دریاء کر دیا اور اکارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اللہ کی قسم ہے انسانیت کو جتنا اروج کالی کملی والے کی شکل میں ملا ہے اللہ کی قسم حضرت آقا سے پہلے بھی نہیں مل سکتا تھا آپ کے آنے کے بعد تو ملنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں شریعت کی بات بھی کروں گا اور عقیدت کی بات بھی کروں گا حضرت آقا ہمارے دل کی دھڑکن ہے محبت کی بات ہے ہماری نظر کے نور ہے محبت کی بات ہے ہمارے جگر کا قرار ہے محبت کی بات ہے ہمارا اساسہ ہے ہمارا سرمایہ ہے محبت کی بات ہے بشیر ہے شریعت کی بات ہے نظیر ہے شریعت کی بات ہے والی بطہ ہے تاریخ کی بات ہے بحرین کے حدینادار ہیں حقیقت کی بات ہے حضرات میرے آقا کون ہیں اللہ کی قسم ہے میں ان کے بارے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں باپ تو بہت سے ہیں لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور بیٹے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی بیٹا بھی یامنا کے لہت جگر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوار تو بہت سے ہیں لیکن کوئی سوار بھی براک کے سوار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مسافر تو بہت سے ہیں لیکن کوئی سفر کرنے والا بھی میراج کے مسافر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کملی اڑنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی کملی اڑنے والا سیدنا مدسر کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا چادر اڑنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی چادر اڑنے والا بھی سیدنا مدمل کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جام پلانے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی جام پلانے والا بھی ساکیت کوسر کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور سفارش کرنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی سفارش کرنے والا بھی گناہ گاروں کے شفی کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضر آدھ کرامی قدر اور ان تمام کے تمام مصافِ حمیدہ کے ساتھ اللہ نے میرے آقا کے اوپر نبوت اور رسالت کو حتم بھی کر دیا اور دین و شریعت کو مکمل بھی کر دیا فینش بھی کر دیا کمپلیٹ بھی کر دیا جیسے کہ میرے بھائی ڈاکٹر نے کہا تھا صرف کام کو ہتم ہی نہیں گیا بلکہ کام کو کمال کے عروج تک پہنچا دیا حضر آدھ کرامی قدر اور اس عمر کا اعلان فرمانے کے بعد کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عِسْوَةٌ حَسَنَا تم لوگوں کے لئے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے پھر وہ پر اس مہر کو بھی لگا دیا جب نمونہ آگیا جب عسوہ آگیا جب اگزمپل آگئی میرے رب نے اس عمر کا اعلان فرما دیا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولِ اللَّهِ وَا خَاتْمَ النَّبِئِينَ آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جس کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آسکتا جس کے بعد کوئی ناتقِ وحی نہیں آسکتا جس کے بعد کسی کے سینے پہ جبریل نہیں آسکتا جس کے بعد عرش کے رب کا پیغام کسی اور کے قلب پہ نہیں آسکتا اس کے بعد جو بھی آئے گا جو دعوی نبوت کرے گا چاہے مسیلمہ کذاب ہو چاہے اسودِ انسی ہو چاہے علی جا محمد ہو چاہے راشد الحلیفہ ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے حسین علی مادندانی ہو چاہے یوسفِ کذاب ہو چاہے غلام محمد کا دیانی ہو حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس میں لانتوں کی پھٹکاریں تو پڑھتی رہیں گی لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آسکتا حضر آدھے گرامی قدر یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ میرے مالک کا فیصلہ عرش کے رب کا فیصلہ ہے اور اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیجئے قادی یا انی آپ کو چکمہ دینے کی کوشش کرے اور آپ کو یہ بات کہے اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو تم یہ بات کیوں کہتے ہو جناب عیسیٰ آئیں گے اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ کیسے آگے حضر آدھے گوھر کیجئے حضرت عیسیٰ کو نبوت حضور کے بعد نہیں ملی حضرت عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے اللہ نے سورہ مریم میں اس عمر کا اعلان فرما دیا مریم اپنی جھولی میں سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں بستی کے لوگوں نے کہا یا اختہ حارون ماں کانابو کی مراسوین وماں کانت امو کی بغیہ اے حارون کی بہن اے عمران کی بیٹی تو نے یہ کیا کیا نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے حیانت کی تھی فاہشارت تلائی اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی درقیہ بستی کے لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے کلام کریں جس کو جھولا بھی جھولا نہیں آتا جو اپنی ماں کی جھولی کے اندر موجود ہے سیدنا عیسیٰ نے ماں کی جھولی سے پکار کے اس عمر کا اعلان فرما دیا اِنی عبداللہی آتانی الكتاب وَدَا لَنِ نَبِيَّا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے عیسیٰ کو نبوت اگر ملی ہے حضور سے پہلے ملی ہے حضرت یحییٰ کو نبوت ملی ہے حضور سے پہلے ملی ہے زکاریہ کو نبوت ملی ہے حضور سے پہلے ملی ہے موسیٰ کو نبوت ملی ہے حضور سے پہلے ملی ہے ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کو حضور سے پہلے نبوت ملی ہے لیکن جو حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا اللہ کی قسم ہے اس کو بھی جھوٹا کہیں گے اس کو بھی لانتی کہیں گے اس کے پیروکاروں کو بھی لانتی کہیں گے اور بطلِ حریت شورج کاشمیری کلفاغ میں قادیانیت عریق غلام احمد قادیانی اور اس کی ضررت بغایا کے حلاف علان بغاوت کرتر ہنگن پر لانتوں کی برکان نارے تک بھی نارے تک بھی آن کی صبح باتر کشان ابتصام ابتصام آن کی صبح باتر کشان آن کی صبح باتر کشان جت میں نبو وقت کے جرداروں کو کت میں نبو وقت کے جرداروں کو نارے تک بھی حضراتِ گرامی قدر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نبو وقت جس کو حضور سے پہلے اللہ نے دی ہے ہم اس کو نبی مانتے ہیں اس لئے کہ رب نے اس کو نبو وقت دی ہے لیکن جو اب ہاں جب میرے رب نے کہہ دیا کہ اب نبو وقت حتم ہو گئی ہے اب مہر لگ گئی ہے اب سیل لگ گئی ہے تمہارے ہی ترجمہ ایک ادھرہ تمہارے پر پیش کرتا ہوں جب سیل تم نے حتمیت کو مہر کہا تم نے اس کو سیل کہا جب اگزامی نیشن حال میں اب داہل ہوتے ہیں سیل لگی ہوئی آتی ہے اس سیل لگے ہوئے لفافے کے اندر پیپر بند ہوتے ہیں مجھے یہ بات بتلائی ہے ایمانداری سے بتلائیے سیل لگ جانے کے بعد اس لفافے کے اندر کوئی نیا پیپر داہل ہو سکتا ہے جب سیل کو کھولتے ہیں اس میں پیپر باہر نکلاتے ہیں جو پہلے ہی سے اس کے اندر موجود تھے کہتے ہیں اب سیل کو کھول دیا گیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے نبی مہربان کو دیز کے جب سیل لگا دی ہے تو نبوت کی عمارت کے اندر حضور کے آ جانے کے بعد کوئی داہل نہیں ہو سکتا حضور کے بعد امام تو آئیں گے علامہ تو آئیں گے عدقیہ تو آئیں گے عسقیہ تو آئیں گے حطیب تو آئیں گے مبلد تو آئیں گے شیوع تو آئیں گے لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا نبوت منکدے ہو چکی ہے رسالت منکدے ہو چکی ہے اوہ غلام آمد قادیانی کے پیروکارو اگر تم غلام آمد قادیانی کو نبی مانتے ہو اور اس کو نبی ماننے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہو تو پھر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں جو کلمہ حضور کا پڑھنے کے بعد کسی اور کا نبی مانتا ہے پھر وہ مرتد ہوتا ہے پھر وہ زندیق ہوتا ہے پھر وہ کابر ہوتا ہے پوری کائنات کے سیاستدان اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ سمجھو تا کر سکتے ہیں لیکن سید ندیر حسین محدث دیلوی کے بیٹے سنا اللہ مرسری کے بیٹے محمد حسین بڈالوی کے بیٹے ابراہیم میر شیال کوٹی کے بیٹے اور علامہ شہید کے بیٹے پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا گوارہ کر لیں گے لیکن قادیانیوں کے اسلام کو قبول کرنا گوارہ نہیں کریں گے نعرہ تکتیر ہمت والا جرت والا ہمت والا جرت والا ہمت کی صبح باطل کی شور اللہ کا ایک اور احسان اللہ احسان کا دوسرا نام جب تک زورت جاندر ہے گا جب تک زورت جاندر ہے گا حضر آدھے کرامی قدر رانہ سناولہ کیا ہے زاہد حامد کیا ہے میاں نواز شریف کیا ہے شباز شریف کیا ہے وہاں وہ شہید کے بیٹے ہیں جس نے حتم نبوت کی جنگ کو لڑتے ہوئے کہا تھا دار و رسنگی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچوں میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم اور وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم ہم اس عمر کا اعلان کا دینا چاہتے ہیں جنہوں نے چوکٹے حتم نبوت پر جنہوں نے حضرت رسول اللہ کی حتم نبوت کے قلعے پر ڈاکہ ڈالنے یا نکب لگانے کی ناپاک جسارت کی ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ کی ناموس سگتداری کی ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ کی حرمت پر سمجھوتا کیا ہے جنہوں نے اپنے اقدار کو بچانے کے لیے حضور کی ردائے حتم نبوت کا سودا کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ عدیس کے فردن ان کے گریبانوں کو پکڑیں گے ان کو روکیں گے ان کو ٹوکیں گے جیلے تمہارے پاس ہیں اور ہتکڑیاں تمہارے پاس ہیں لیکن محبت کرنے والے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے وجود ہمارے پاس ہیں نارے تکبیر اللہ حب چاہتہ ملت اللہ مائمت کے ساملائی صحیح زندہ بات حمت والا جنت والا نادم اللہ حتم نبوت کا رخوانہ نادم اللہ نادم اللہ اہتکڑی تمہارے پاس اور کلائی ہمارے پاس ہے بیڑی تمہارے پاس اور پنڈلی ہمارے پاس ہے سولی کا حل کا تمہارے پاس ہے اور وفا شعاروں والی گردن ہمارے پاس ہے ہنجر تمہارے پاس ہے اور محبت کرنے والا سینہ ہمارے پاس ہے تیر تمہارے پاس ہے اور جگر ہمارے پاس ہے ظلم تمہارے پاس ہے اور سبر ہمارے پاس ہے ظلمت تمہارے پاس ہے اور محبت مصطفیٰ کی روشنی ہمارے پاس ہے حضرت اللہمہ نے کہا تھا اللہمہ اقبال نے محبت مصطفیٰ سے بھی دل میں ایک روشنی کی قفیت پیدا ہوتی ہے اور جب یہ روشنی پیدا ہوتی ہے پھر انسان کی آنکھوں کے اندر کسی اقتدار والے کے اقتدار کی حیبت و حشمت باقی نہیں رہتی حضرت اللہمہ اقبال نے پتا کہا تھا دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دو اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو اللہ کے فل و کرم سے آج پاکستان کے اندر حضرت اللہمہ شہید کے یہ بیٹے ان کو یہ عداد حاصل ہے کہ ہم نہ جاگیرداروں کی جاگیر کو دیکھتے ہیں نہ سرمایہ داروں کے سرمایے کو دیکھتے ہیں نہ جابروں کے جبر کو دیکھتے ہیں نہ زمینداروں کی زمینوں کو دیکھتے ہیں نہ اقتدار والوں کی اقتدار کو دیکھتے ہیں نہ حکمرانوں کی حکومت کو دیکھتے ہیں اللہ کے پر لوگرم سم دیکھتے ہیں تو محمد علیہ السلام کے رب کی ربوبیت کو دیکھتے ہیں یا کالی کملی والے کے ساتھ اپنی وفا کو دیکھتے ہیں تاج اتخت ختم نبوت مرزا پہلانت ختم نبوت عقیتہ ختم نبوت حضرات اکرامی قدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ شرک اندر بھی حیر رکھی ہوتی ہے ایک وقت تھا جب سید ندیر اور محمد حسین بٹالوی نے غلام آمد قادیانی پہ علم کے دبار سے گرفت کی تھی ایک وقت تھا جب مولنہ سناولہ عمر السلی نے اس کے ساتھ مناظرے کیے تھے ایک وقت تھا جب مولنہ عبراہیم میرشال کوٹی نے اس کے لئے کتابیں لکھی تھی ایک وقت تھا جب علامہ شہید نے مرزائیت کے لاب تکاریر کی تھی ادرات وہ وقت گدر گیا وہ قابلین دنیا سے چلے گئے حکمرانوں نے سوچا اب ان غیرت مندوں کے بیٹے زندہ ہیں گردش دورا نے شاید ان کی غیرت کو سلک کر لیا ہو حالات کے بدلتے ہوئے تیبروں نے شاید ان کی حریت اور غیرت کی آگ کو بجا دیا ہو لیکن حضرات اگرامی قدر ہم زمانے والوں کو بتلا دینا چاہتے ہیں ناکی دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے ناکی دو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مداد اور میں نے تاریخ کے چہرے کو زیا بخشی ہے آج ہم اس عمر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جو جنگ ہمارے دادوں نے لڑی ہمارے باپوں نے لڑی آج ان کے بعد ہم لڑے ہیں جب ہم نہیں ہوں گے ہمارے بیٹے حتم نبوت کی جنگ کو لڑیں گے جب ہمارے بیٹے نہیں ہوں گے ہمارے پوتے بھی لڑیں گے پڑ پوتے بھی لڑیں گے قیامت کی دیواروں تک چوکٹے حتم نبوت کا حبادت کرتے رہیں گے جیلوں کی کالکوٹریوں کو برتے رہیں گے اپنے ہاتھوں میں حتکریوں کو پہنتے رہیں گے مقدمات کو جھیلتے رہیں گے تحتائے دار پہ چڑتے رہیں گے لیکن کملی والے کے ساتھ اپنی محبت کا نعرہ لگاتے رہیں گے حتم نبوت زندہ بات کی گھونج کو پڑھ رہے آدم کے اندر پھلاتے رہیں گے ختمین نبوت بار ختمین نبوت بار ختمین نبوت بار اللہ محصہ قدم براؤ اللہ محصہ قدم براؤ زندہ بات مرزا کافر زندہ بات حضرات اگرامی قدر یہ کہتے ہیں کسی کو کافر دلانا یہ اسیمبلیوں کا کام نہیں وہ اسیمبلیاں ان کا کام اگرچہ نہیں لیکن یہ کام اسیمبلیوں نے نہیں کیا اسیمبلیوں نے تو اس بات پہ مہرے تصدیق کا ثبت کیا جس آواز کو مدارس سے اٹھایا گیا جس آواز کو ممبروں سے اٹھایا گیا جس آواز کو درستگاموں سے اٹھایا گیا جس آواز کو کال اللہ و کال رسول کو پڑھانے والوں نے لگایا تھا حضرات اگرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے اسیمبلیاں بک بھی جائیں عدالتیں بک بھی جائیں یہاں تلقے اسٹیبلشمنٹ بھی بک جائیں اللہ کے فضل و کرم سے تحتہ دار پہ لٹکتے ہوئے بھی ایک ہی نعرے کو لگا دیا جائے گا حتم نبوت حتم نبوت حتم نبوت حضرات اگرامی قدر جب تک ہم دندہ ہیں چوکٹے حتم نبوت کے اوپر کوئی شبہون مارنے کی جرت کر سکتا حتم نبوت کے عظیم کلے کے اندر کوئی نقب لگانے کی ناپاگ جسارت کر سکتا حضرات اگرانہ سناولہ کیا ہے زائد حامد کیا ہے کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں دمانہ ہے اور تم اقتدار کی ہاتر نام موسی رسالت کا سودا کرنے والے تم اقتدار کی ہاتر حتم نبوت کے سمتھوٹا کرنے والے اور اللہ نے ہماری آنکھوں سے پٹی کچھ یوں کھولی کہ ہم نے کیا کہا کہ مجھ کو شاہوں کی ہشامت کا سلیکہ ہی نہیں مجھ کو شاہوں کی ہشامت کا سلیکہ ہی نہیں زہیر کے لب ہلتے ہیں پیجمبر کی سنا خانی نارے تکبیر اللہ قائد اہل حدیث اللہ ما ابتزام الاعیسائی زندہ وان ہمت والا جلت والا ناس میں اللہ ناس میں اللہ مسلک اہل حدیث کا رکھ والا ناس میں اللہ ختم نبوت کا پاس بان ابتزام قائد ہمارا ناجوان ابتزام حضرات ہمارا تارو پتا کیا ہے ہمارا تارو پتا کیا ہے ہمارا تارو پتا کیا ہے کسی کا تارو وہ مسلم لیگ کا ودیر ہے کسی کا تارو وہ مسلم لیگ کا رہنما ہے کسی کا تارو وہ ایوان بالا کا رکن ہے کسی کا تارو وہ بہت بڑا جاگیردار ہے کسی کا تارو وہ بادشاہ کا ہاشیہ بردار ہے کسی کا تعرف وہ اسٹیبلشمنٹ کارہ ایک کار ہے کسی کا تعرف وہ اجنسیوں کا بغیہا ہے اور ہمارا تعرف کیا ہے نہ شائر ہوں میں نہ عدیب ہوں نہ مشیر ہوں نہ ودیر ہوں میرا تعرف کیا ہے نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں نہ شائر ہوں میں نہ عدیب ہوں نہ مشیر ہوں نہ ودیر ہوں تعرف کیا ہے نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب قدر کا فقیر ہوں حضرات اگرامی قدر میں نے اس قدرے ہوئے جمعے میں یعنی کل کے جمعے میں کہا تھا کوئی بدارت پر عادی ہے کوئی مشاورت پر عادی ہے کوئی شاہوں کی حشامت میں رادی ہے کوئی شاہوں کی حاشیہ پرداری میں رادی ہے اور ہماری رضا کس بات میں ہے رزیت باللہ ربنا رزیت باللہ ربنا وبل اسلام دینا و بی محمد نبیہ رزیت باللہ ربنا وبل اسلام دینا و بی محمد نبیہ اور تم مغربی نظاموں پر عادی ہو تم سیکلرم پر عادی ہو تم اسٹیبلشمنٹ کی حاشیہ پرداری پر عادی ہو تم حدمت انسانیت پر عادی ہو تم ادھر ادھر کے ناروں پر عادی ہو اور ہم کس پہ راضی ہیں رزید باللہ ربن و بالاسلام دینن و بی محمد النبیہ ہم راضی ہیں کہ اللہ میرا رب ہے ہم راضی ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا راستہ ہے اور حضرت رسول اللہ میرے رہبر ہیں ہمارے لئے اس سے بڑا کوئی اور اساسہ ہو سکتا ہی نہیں ہے آج ہم اتم نبوت کی شما کو جلانے کے لئے آئے ہیں محبت رسول کے شولوں کو پڑکانے کے لئے آئے ہیں تاج و تحت حق نبوت کی عظمت کے پھرے رے کو لہرانے کے لئے آئے ہیں نظام مصطفیٰ کی نکابت کے لئے آئے ہیں اور اس بدم کے اندر اس بات کو بتانے کے لئے آئے ہیں پاکستان کے مسائل نہ سرمایہ درانہ نظام سے حل ہوں گے نہ چاگیر درانہ نظام سے حل ہوں گے پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے حضرات اگرام ہی قدر اپنی اپنی محبت ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آقا کو گئے ہوئے لیکن اللہ کے فل و کرم سے لمحہ بر کے لئے بھی اپنے رہبر کو نہیں بھولے لمحہ بر کے لئے بھی اپنے آقا کو نہیں بھولے لمحہ بر کے لئے وزہا کے چہرے کو نہیں بھولے لمحہ بر کے لئے واللائل کی ظلفوں کو نہیں بھولے لمحہ بر کے لئے معزاغ البسر وما تغا والی نگاہ کو نہیں بھولے لمحہ بر کے لئے لم نشرا کے سینے کو نہیں بھولے لمحہ بر کے لئے وما ینتکوان الحوا والی زبان کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کی چال کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کی ڈھال کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کی گفتار کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کی رفتار کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کے حلیے کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کے آئین کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کے قانون کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کے امن کو نہیں بھولے لمحہ برکلی حضور کے جہاد کو نہیں بھولے لمابر کے لیے حضور کی ریاست کو نہیں بھولے لمابر کے لیے حضور کی سیاست کو نہیں بھولے لمابر کے لیے حضور کے آئین کو نہیں بھولے لمابر کے لیے ندام مصطفیٰ کو نہیں بھولے اور جب تک ہم زندہ رہیں گے کوئی مسلم لیگ کی بات کرتا رہے گا کوئی تحریک انصاف کی بات کرتا رہے گا کوئی بیپل پارٹی کی بات کرتا رہے گا لیکن نبی محربان کی محبت میں تڑکنے والے علامہ شہید کے بیٹے حضور کے نظام کی بات کرتے ہیں حضراتِ قرآن بھی قدر حضراتِ قرآن بھی قدر حضراتِ قرآن بھی قدر ذرا آخری آخری باتیں میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوت دوجہ مبدول کیجئے کوئی سردار ابن سردار ہے کوئی شاہ ابن شاہ ہے کوئی رئیس ابن رئیس ہے کوئی ودیر ابن ودیر ہے اور میں غلام ابن غلام ہوں اور میں غلام ابن غلام ہوں میں نے اپنا تعرف تو کروایا تھا مجھ کو شاہوں کی اشامت کا سلیکہ ہی نہیں کہ زہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی سناحانی میں اور میں اس غلام کا بیٹا ہوں جس کی حضور کی غلامی کے اندر اور آپ کی چاکری اور آپ کی نوکری کے اندر اس کے انہماد کا عالم کیا تھا درہا توجہ کے ساتھ سننا اس کے انہماد کا عالم کیا تھا حضرتِ شہید کے حضور کی غلامی کے اندر محب ہونے کا عالم کیا تھا تھا ان کی غلامی کا بابا کو نشاہ ایسا حضور کی غلامی کا تھا ان کی گلامی کا بابا کو نشاہ ایسا کہ زیست کے سبلم ہے یعنی زندگی کا عرہ لمحہ کہ زیست کے سبلم ہے اسی میں رہے مخمور شہیدہ ملد علامہ سالہ زہی شہیدہ ملد علامہ ابتصاملہ زہی جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا حضرات ذرا توجہ کے ہاتھ بات کو سننا میں اس غلام کا بیٹا ہوں نبی کے اس غلام کا فردند ہوں تھا ان کی گلامی کا بابا کو نشاہ ایسا کہ زیست کے سبلم ہے اسی میں رہے مخمور حضرات اگرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حضور کی محبت کو آپ کی غلامی کو آپ کی نوکری کو آپ کی چاکری کو آپ کے دین کی حدمت کو آپ کے نظام کی نقابت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کے نظام کو لے کر نکلیں گے تم ساتھ دو پھر بھی نکلوں گا تم ساتھ نہ دو اللہ کی قسم نمبر کہلا ہو مائک کہلا ہو کلم کہلا ہو انشاءاللہ حقبات کو کرتا رہوں گا حقبات کو لکھتا رہوں گا اللہ ماں صاحب قدم بڑھو اللہ ماں صاحب قدم بڑھو اللہ ماں صاحب قدم بڑھو حضرات کرامی قدر میں اللہ کے فضل و کرم سے رفاقہ سے رفاقہ کے آنے سے میرے ولولے جو ہیں وہ بھڑ تو جاتے ہیں لیکن رفاقہ کے جانے سے لمحہ برکلے بھی مایوس نہیں ہوتا اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے میرا وین یہ ہے میرا وین کیا ہے آج سردی کی تھٹھتی رات ہے اللہ کے فضل و کرم سے نظام مصطفیٰ کی شما کو جلا رہا ہوں جون کا دن ہوتا ہے پھر بھی نظام مصطفیٰ کی شما کو جلاتا ہوں بہار آتی ہے پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں ہزان آتی ہے پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں ملی یک جہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا ہوں پھر بھی نظام مستوہ کی بات کرتا ہوں دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا ہوں پھر بھی نظام مستوہ کی بات کرتا ہوں دنیا حبار کو کالم لکھ کے بھیجتا ہوں پھر بھی نظام مستوہ کی بات کرتا ہوں حلقہ 140 میں جلسے ہوتے ہیں وہاں پر بھی نظام مستوہ کی بات کرتا ہوں نمبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہوں پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرا نکتہ نظر یہ ہے میرا بجھت النظر یہ ہے میرا منشور یہ ہے میرا گول یہ ہے میرا گول پتا کیا ہے یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہہ دان لا الہ الا اللہ اور تم تو مجھے پروٹو کول دیتے ہو ووٹ نہ دو میری بات تو سنتے ہو ساتھ نہ دو میری بات پہ کان تو دھرتے ہو میں اس اُلُ الْعَظم آقا کا ماننے والا ہوں اس اُلِ الْعَظم رسولﷺ کا ماننے والا ہوں جس نے طائف کی وادی میں پتھر کھا کے بھی اپنے مشن سٹنا گبارہ نہیں کیا تھا میں اس رسولﷺ کا ماننے والا ہوں جس نے شیبِ عبی طالب کی گھاٹی میں مخصور ہو کر بھی اللہ کی توحید سے لما بر کے لئے بھی پیشے اٹنا گبارہ نہیں کیا تھا میں اس بہادر نبی کا ماننے والا ہوں جو تیروں کی برسات کے سامنے بھی اللہ کی توحید کے علم کو اٹھائے ہوئے تھا میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے ظلمتوں کو اپنے نظام کے نور سے منور کر دیا تھا پاکستان آج تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے عمران ہان کہتا ہے پاکستان بچاؤں گا میاں صاحب کہتے ہیں بچاؤں گا ظلفکار علی بھٹو کے پیروکار کہتے ہیں بچاؤں گا لیکن یہ بات میں علا ودی البصیرت کہتا ہوں ایک وقت آئے گا جب پاکستان کا چپا چپا گواہی دے گا پاکستان کا بھوڑا گواہی دے گا پاکستان کا بچہ گواہی دے گا پاکستان کی ماں گواہی دے گی پاکستان کی بیٹی گواہی دے گی کہ پاکستان اگر بچے گا تو کالی کملی والے کے قانون سے بچے گا حضرات اکرامی کے در مجھے یہ بات بتلائیے حتم نبوت کی جنگ کو لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ گدارہ نے حتم نبوت کا محاسبہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی آئینی قانونی سیاسی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ گلی گلی دعوت حق کو پنچانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ شب گریدان ہوگی آخر جلوہِ خرشی سے اور یہ چمن معمور ہوگا نگمہِ توحی سے وآخر دعوانان الحمدللہ جلوہِ خرشی سے